ناظرین بھارت نے آج پھر سرفیس ٹو ائر کوک رسپانس گائیڈڈ مزائل کا تجربہ کیا آپ کو بتا دیں کہ اس موقع پر راجنات سنگھ بھارتی آرمی چیف جنرل راوت اور بھارت کے نئے بننے والے آرمی چیف جنرل نربڑے بھی مجود تھے ناظرین اگرامی راجنات سنگھ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کو اب ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمیں جنگی میدان میں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو بتا دیں کہ جنرل راوت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے تمام کے تمام بسائل کو بروے کارلا کر پاکستان کے سامنے کھڑا ہونا ہے جن میں انٹی گائیڈ مزائل لانگ رینج والے مزائل اور دیگر ویپن بھی ضروری ہیں آپ کو بتا دیں کہ جنرل بپر راوت نے یہ کہا کہ ہم نے جتنے بھی اپنے آرمی کے جوان بارڈر پر لڑائی کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کی تعداد کو کم کر کے اپنی ساری کی ساری طاقت کا انحصار اپنے مزائلوں اپنے ویپنز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر انحصار کرنا ہے آپ کو بتا دیں کہ جنرل راوت نے یہ بھی کہا کہ اب ہمارے فوجیوں کو بارڈر پر جا کر پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کریں گے لیکن ہمارا سارا کا سارا انحصار اپنے مزائلوں پر لانگ رینج پر اور جتنے بھی دوسرے ویپنز ہیں جو گھر بیٹھ کر پاکستان کو نشانہ بنا سکتے ہیں ان کی مدد سے ہم نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے آپ کو بتا دیں کہ شاہ محمود قریشی نے پہلے ہی یونائٹی نیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ بھارت بے جا مزائلوں کا استعمال کر رہا ہے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ برموس مزائل انٹی سپائکس مسائل جو کہ اسرائیلی میڈ ہیں اور اسرائیل کی فوج کا پاکستانی بارڈر کے ساتھ موجودگی بھی اس خط میں لکھی گئی پاکستانی فاران منسٹر شاہ محمود قریشی نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ اگر بھارت پاکستان کی بارڈر کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے ویپن لاتا ہے تو ہم بھی پاکستان والے کسی سے کم نہیں بھارت کو سبق سکھانے کی طاقت ہمارے مزائلوں کے پاس بھی ہے ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دنیا کی طاقت ترین فوج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم کسی وقت بھی بھارت پر حلہ بول کر بھارتیوں کا نصو نبود کر سکتے ہیں لیکن یونائٹی نیشن کو چاہیے کہ اپنا رول پلے کرے ورنہ حالات خراب ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ میجر جنرل آصف غفور نے بھی ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ بھارت بہت سارے ویپن پاکستان کی بارڈر کے ساتھ تائنات کر رہا ہے اور لو سی کے حالات بہت زیادہ کشیدہ کر رہا ہے پاکستان آرمی نے بھارت کی ایک ایک مومنٹ ڈیڈیکٹ کی ہے اور پاکستان آرمی کو یہ بھی پتا ہے کہ کون کون سی جگہ پر اسرائیلی فوجی تائنات ہیں اور ان کے پاس کون کون سے ویپن موجود ہیں پاکستان آرمی نے ہر چیز پر چیک انڈ بیلس بھی رکھا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان آرمی جب چاہے اسرائیلیوں کا تماشا بنا کر اسرائیلیوں کو دبارہ اسرائیل کے اندر بیج سکتا ہے اور بھارتی جو ہیں وہ اسرائیلیوں کا ساتھ لینا چھوڑ دے ورنہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جنرل راوت جو بھارتی آرمی چیف ہیں وہ 31 دسمبر کو گھر بیٹھ جائیں گے یعنی ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی وہ اپنے آنے والے نئے چیف منوج نڈبڑے کو مختلف انگل سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے طریقہ کار بھی بتا رہے ہیں یہ بھارتیوں کی سازش ہے کہ جب بھی پاکستان آرمی پاکستان کا پاکستانی گورنمنٹ کا نام آتا ہے یہ بخلاہت کا شکار ہو جاتی ہے ہر فورم پر پاکستان سے بھارت کی آرمی مارک آتی ہے لیکن پھر بھی باز نہیں آتی یہ مزائل جو انہوں نے آج ٹیسٹ کیا ہے یہ کھلا اور مو بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان آرمی ان پر دعویٰ بولے اور انشاءاللہ پاکستان آرمی ان کو تباہ و برباد کر دے گی ہر فورم پاکستان آرمی ان کو تباہ و بلے